السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک ہیں ہم امید کرتے ہیں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور انجوائے کرتے ہوں گے میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب جینل احسان ریاکشن وید احسان اینٹ رزوان جی ڈیئر ویورز آج جو ویڈیو ہم آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں وہ بڑی ہی انفرمیٹیو ہے اور وہ انفرمیشن شیرنگ بھی ہے اس کے اندر ہم نے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ بنگلہ دیش is going to become the hub in medical sciences in Asia ٹھیک ہے وہ medical sciences کے اندر بھی بنگلہ دیش ایک باقی countries کا ایک مرکزی جو ہے ایک hub بننے جا رہا ہے اور ایم بی بی ایس کرنے کے لیے پاکستان انڈیا سری لنکا اور نیپال سے بھی لوگ بنگلہ دیش ایم بی بی ایس کرنے آ رہے ہیں کیا ریزن سے ہے کیونکہ وہاں پہ جو cost ہے وہ 50% کم ہے as compared to باقی countries کے لیکن ان کی جو syllabus ہے اور ان کا جو teaching methodology ہے باقی ساری چیزیں جو ہیں ان کے creditors سے لے کر کے ان کا جو پورا program ہے five years پہ مشتمل اور house job وہ ساری چیزیں same ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ چونکہ cost کم ہے بنگلہ دیش کا روح کر رہے ہیں تو ناظرین یہ جو ویڈیو ہے یہ بھی اسی کے متعلقہ ہے ایک انڈین ہے وہ اپنا college اور university کا tour جو ہے وہ ان کا بنگلہ دیش آتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بنگلہ دیش کی جو university ہے جو ایم بی بی ایس کروا رہی ہے اس کا وہ پورے کا پورا view کروائیں گے ہمیں اور ایک خوبصورت ایک منظر وہ ہمارے سامنے رکھیں گے چونکہ university ناظرین بہت خوبصورت ہے اور بنگلہ دیش کی یہ دوسرے نمبر پر سب سے بڑی اور خوبصورت university مانی جاتی ہے جی ہاں رزوان اس کا title بتائیں اپنے ویورز کو پھر پڑتی ہیں ویڈیو کی طرف اگر ابھی تک آپ نے احسان reaction کو subscribe نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے subscribe کر لیں بیل آئیکن بھی press کر دیں like کیجئے گا اور comment section میں comment بھی کریں اور ناظرین ویڈیو مکمل دیکھئے گا ہمیں انڈ تک جڑے رہیے گا کیونکہ ویڈیو بڑی شاندار ہے اور بڑی خوبصورت ہے بسیکلی یہ explore کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی ایک جو education sector ہے اس کی ایک picture بسیکلی پوری دنیا کو دکھانے جا رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کا جو education system ہے وہ کتنا strong ہے کتنا شاندار ہے اس کے institution کی کیا situation ہے اور medical کا جو شعب ہے خاص طور پر وہ کتنا یقینا آپ institution اس university کو دیکھ کر یہ اندازہ لگائیں گے کہ یہ بنگلہ دیش میں نہیں ہے یہ کہیں فرانس جرمنی سویزن لینڈ اور کسی یورپین کنٹریز کی university کتنی خوبصورت university بنائی گئی ہے جی ہاں جی بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف جی title آپ کے سامنے رکھتا ہوں my medical college and university tour in بنگلہ دیش mbbs in بنگلہ دیش لینڈ جی بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں اس میں مزید کیا ہے یہ چیزیں اب دیکھنے سے ہی واضح ہوں گی لینڈ جی 3 2 1 and Q So hey guys welcome back ابھی میں کالوج جا رہا تھا اور اپنے سے بہت سارے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے کالوج کا ٹور دو اپنی کس یورپسٹی میں بڑھتے ہیں اس کا ٹور دو تو میں نے سوچے ابھی میں کالوج جا رہا ہوں تو کیوں نہ آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہوں اور آپ کو بھی اپنے کالوج کا ٹور دیتا ہوں اور اپنی یورپسٹی کا بھی وہاں یار اپسوڑت ہے رہا سلا So guys میں ابھی پہنچ گیا ہوں اپنی یورپسٹی میں اور میری یورپسٹی کا نام ہے راج شاہی اور میرے میڈیکل کالوج کا نام ہے بارین میڈیکل کالوج راج شاہی اور یہ جو یورپسٹی ہے راج شاہی سٹین جنرل ڈھائی سو کلومیٹر دور ہے اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ راج شاہی یورپسٹی بانگلہ دیش کی سیکنڈ لارجسٹ یورپسٹی ہے ان ایریا وائز اور ان ڈیپارٹمنٹ وائز بھی دونوں طرح میں راج شاہی تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بہت ہی بڑی یورپسٹی ہے اراؤنڈ سکسٹی دیپارٹمنٹس ہے اور پتہ نہیں کتنے ایریا میں فیلی ہوئی ہے پوری تو میں گوم نہیں پاؤں گا لیکن آپ کو اپنے کالوج کا بھی ٹور دینا ہے تو اسے پورا تو گوم نہیں پاؤں گا لیکن جتنا میں آپ کو دکھا سکتا ہوں دکھاتا ہوں اور اس کے ساتھ بڑی ہی انٹرسٹنگ ہسٹری بھی ہے اور وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ان سارے پیڑ پہ بیٹس ہیں کوئی اڑے وہ دیکھو یار درست دیکھیں کتنا شاندار انہوں نے وہاں پہ کتنا ہے بھائی کتنا ہے بھائی کیا تھا رہے لٹک کے آج پتہ نہیں کیا تھا رہے تو گائز یہ جو میرے پیچھے آپ ایک سٹرکچر بنا دیکھ رہے ہو یہ سٹرکچر نا آپ اس کے بارے میں جان کے تھوڑی سی حیرانی ہوگی آپ کو یہ بنا تھا یہ بنا تھا مجھے نہیں پتا کب بنا تھا لیکن یہ بنایا گیا ہے جب 1970 میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی جنگ ہوئی تھی اور جو پاکستانیوں کے جو ٹینکرز ویرا تھے جو ان کا مطلب کوئی بھی جو بھی ٹینکرز ویرا تھے وہ جب ٹوٹے تھے ان کے پارٹس کو مطلب جو ٹوٹے ہوئے پارٹس تھے ان کے ساتھ یہ بنایا ہوا ہے کافی بیوٹیفول ہے اور ابھی آپ کوئے اور بھی کافی ساری چیزیں بتاتا ہوں جو پاکستان کے ٹائم پہ ہیں یہاں پہ یونیورسٹی تو کافی بڑی ہے لیکن ابھی سارا کچھ بند ہے اور زیادہ راش بھی نہیں ہے یہاں پہ تو بہت زیادہ راش ہوتا ہے جب لوگ ڈاؤن نہیں تھا تب تو کافی زیادہ راش ہوتا تھا اور ابھی میں آپ کو چلنے میں تو پورے دن میں بھی مجھ سے کافی نہیں ہو پائے گی لیکن جتنا میرے سے کافی ہو رہی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے بارے میں جو مجھے پتا ہے وہ آپ کو بھی بتاتا ہوں ابھی یہ جو یہ کتنا بیوٹیفول پاتھ بنا ہویا ہے یہ لے کے جاہے راجشاہی یونیورسٹی کی یہ لگتا ہے کہ یہ یورپ کی یونیورسٹی ہے کافی بیوٹیفول مسجد لگتا ہے یہ ہے راجشاہی یونیورسٹی کی مسجد اسی کے اپوزٹ وہاں پہ وہ سامنے وہ ہے راجشاہی یونیورسٹی کا ایمبلم ابھی ہم وہاں پہ چلتے ہیں جو یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے راجشاہی یونیورسٹی کا ایمبلم اور ابھی میں آپ کو اس یونیورسٹی کی تھوڑی سی بیکڈاؤنڈ بتا دیتا ہوں تھوڑی ہسٹری بتا دیتا ہوں مجھے زیادہ پتا نہیں ہے لیکن اگر میں کسی چیز میں گلتی کر رہے تھا ہوں تو آپ مجھے پلیز کریکٹ کر دیجئے کمنٹ سیکشن میں اب یہ یونیورسٹی بنی تھی 1953 میں اور اس ٹیم بنگلہ دیش پاکستان کا پارٹ تھا اور جب یہ یونیورسٹی بنی تھی چھے ڈپارٹمنٹس تھے 150 کے اراؤنڈ 160 کے اراؤنڈ یہاں پہ سٹورنٹس تھے اور ساتھ میں صرف ہی صرف 20 ٹیچرز تھے اور ابھی یہاں پہ 60 دپارٹمنٹس ہیں اور ٹیچر اور سٹورنٹس کا تو پتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ بڑے آریے میں ہیں اور مجھے اتنا زیادہ پتا نہیں ہے کہ کتنے ابھی ٹیچر سٹورنٹس ہیں لیکن ابھی تو بہت بڑی یونیورسٹی ہے یہ 1960 کے بعد یہاں پہ تھوڑا ٹینشن سٹارٹ ہو گئی تھی بنگلہ دیش اور پاکستان کے بیچ میں اور بنگلہ دیش لیبریشن وار سمجھلو سٹارٹ ہو گئی تھی 1960 میں اور اس ٹیم یہاں پہ مطلب کافی زیادہ ٹینشن کریٹ ہو گئی اور یہاں کے ایک ٹیچر کو پاکستان آرمی نے مار دیا تو یہاں پہ اس ٹیم کافی زیادہ سٹرائکز ہوئی کافی سارے سٹورنٹس کی ڈیتھ ہو گئی اور 1971 کی جو جنگ تھی یہاں پہ بنگلہ دیش اور پاکستان کی پاکستانی آرمی نے جو راجشاہی یونیورسٹی تھی اس میں اپنا آرمی کیمپ لگایا ہوا تھا وہ یہاں پہ رہ رہے تھے اور آپ دیکھیں سکتے ہو کہ کتنی وارسٹ ہسٹری ہے اس یونیورسٹی کے ساتھ اور تب تو یہ بلکل چھوٹی سی یونیورسٹی ہوتی تھی اور آج یہ بانگلہ دیش کی سیکنڈ لارجسٹ یونیورسٹی ہے اور یہ چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ پاکستانیوں نے اس یونیورسٹی میں اپنا بیس کمپ لگایا ہوا تھا جب 1971 کی وار چلو بانگلہ دیش اور پاکستان یہ دیکھ لو بھائی یہ ایک جیپ یہاں پہ بھی پڑی ہوئی ہے ویلیز کی جیپ یہ جس کو بانگلی پڑھ نہیں آتی ہے بھائی یہ پڑھ کے کمنٹ سیکشن میں لے کے دینا دیکھ لو اور ایک تو وہ وہاں پہ پتہ نہیں وہ بھی کوئی گاڑی کا ہے یہ دیکھو نا یہ بھی وہ پاکستانیوں کی گاڑی ہیں جو یہاں پہ انہوں نے کیپچر کر لی تھی اور پھر یہاں پہ انہوں نے سجا کے رکھ دیئے ہیں پانگلہ دیشی آرمی ہی اندیرا پڑھنے لگ گیا میں نے سوچا جاتے جاتے آپ کو لائیبریری ویرہ دکھا کے جاؤں اور کینٹین کا اریا تو یہاں پہ پوچھا ہی ماں ہار جگہ پہ یہاں پہ کنٹین ہے اور یونیورسٹی تو کافی بڑی ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں آپ کو لائیبریری ویرہ دکھا کے جلتا ہوں جیسے یہ دیکھو یہاں پہ سارے سرورنٹس ویرہ بیٹھے ہیں یہ بھی اوپن مطلب یہاں پہ کافی کانٹینز شاپ سویرہ ہوتی ہیں تو یہاں پہ یہ خوبصورت ہے ایسے جب پورے ایریے میں ہی آسے پہ ہر جگہ پہ ایسے ہوتے تھے لیکن بھی لکڈون کی واجہ سے کافی رش کم ہو گیا یونیورسٹی میں تو بائی سب یہ ہے یہاں کی لائیبری رادشاہ یونیورسٹی کی لائیبریری اور یہ تو بہت بڑی لائیبریری ہے لیکن ابھی کوویڈ کے چکر میں سارا کچھ بند ہے لائبریری ساری بند ہے ابھی یہاں پہ کوئی نہیں ہے اور ابھی میں چلتا ہوں واپس ہوسٹل جا رہا ہوں آپ کو اپنے کاللج بھی دکھانا ہے اور میں آپ کو یہاں کی راجشاہی یونیورسٹی کی پیریس روڈ دکھا دیتا ہوں جی راجشاہی یونیورسٹی کی پیریس روڈ اور پتہ نہیں یہ پیریس روڈ اس کو کیوں کہتے ہیں کہ اوپر سے سارے پیڑ ایسی جھوڑے ہیں میں ایتنے بڑے بڑے پیڑ اوپر سے کور کیا ہو ہے کیا پتہ ہے لیکن ہے کافی بیٹیفر روڈ ہے یہ جو درخت ہے یہ بھی بہنگلہ دیش کے نئے یہاں سے اس گیٹ تک مجھے کوئی ہو سکتا ہے کہ پیریس فرانسے لائے گئے ہیں یہ ہمارا ہسپٹل ہے یہاں پہ کچھ پارکنگ ہے یہ بھی ایریا ہے یہ بیک سائیڈ کا ایریا ہے یہ بھی ایک کنٹین ہے اور ایک اور کنٹین بھی ہیں ابھی یہاں پہ لکڈون چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا کنٹین ویرا تو ابھی بند ہی ہے صرف ہسپٹل چل رہا ہے اور اکیڈمیک بیلدنگز بھی بند ہوں گی تو میں ابھی آپ کو آؤٹڈور دکھاتا ہوں اور اپنا ہسپٹل دکھاتا ہوں تو گائز یہ ہے بارن میڈیکل کالج جہاں پہ میں پڑھتا ہوں اور اس کالج کے دو ہسپٹل ہیں ایک ہسپٹل یہ ہے مین ہسپٹل ہے یہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے دوسرا ہسپٹل جو ہے وہ سٹی کے بیچ میں ہے یہاں سے کچھ مطلب ایک دو کلومیٹر اندر سٹی کے اندر ہے تو ابھی یہ جو میرے پیچھے بیلدنگ ہے یہ ہماری اکیڈمیک بیلدنگ ہے اور وہ والی جو بیلدنگ ہے وہ ہمارے ہسپٹل کی بیلدنگ ہے اور یہ والی جو بیلدنگ ہے یہ بھی ہمارے ہسپٹل کیا ہے آؤڈڈور ہے یہاں پہ اور باقی اوپر کے فلورز کچھ فلورز میں کلاسز ویلا چلتی ہیں اور باقی اوپر تو کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ ہمارا اکیڈمیک بیلدنگ ہے ابھی یہ سارا لوگ ہوا ہے کیونکہ ابھی لوگڈون بنگلہ دیش میں چل رہا ہے اس کے وجہ سے ابھی سب کچھ اکیڈمیک بیلدنگ بند ہوئی ہے یہ صبح کھلتا ہے لیکن ابھی اس ٹائم بند ہے میں کیونکہ شام کے ٹائم آیا ہوں اور اگر آپ کو اس اکیڈمیک بیلدنگ کا بھی ٹور چاہیے ہوا تو آپ مجھے کمن سیکشن میں بول دینا میں وہ بھی آپ کو دے دوں گا اور ابھی صرف ہسپٹل کھلا ہوا ہے اور ہسپٹل کا میں آپ کو تھوڑا بہتا ٹور دے دوں جی رزوان کیسی لگی ہے آپ کو کمال عیسان بیلدنگ بہت اچھی ویڈیو بنایا ہے راج شاہی یونیورسٹی ڈھاکہ سے وہ بتا رہے ہیں کہ اڑھائی تین سو کلومیٹر کے فاصلے پر عیسان کمال ہے یونیورسٹی کو دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بنگلہ دیش کنٹری کی یونیورسٹی ہے سیکل لارجس یونیورسٹی اور بنگلہ دیش اور یہاں پہ جو روڈ پیرس روڈ بتایا اور جو درخت ہیں پیر جو کھڑے ہوئے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ یورپین کنٹریز سے سپیشل درخت لائے گئے ہوں اور یہاں پہ وہ ان کی پلانٹنگ کی گئی ہو کیونکہ وہ درخت بڑے کمال کے ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں عیسان اور اس کا ایریا رقبہ کتنا بڑا ہے اور مسجد کتنی شاندار ہے اور جو درخت اور جو پیر جو پھول جو گرینری لش گرینری جو سائیڈوں کے اوپر ہے اور ہسپیٹل دیکھا آپ نے کمال ہسپیٹل اور جو ان کی کنٹین وغیرہ اور اب ہمیں اندازہ ہوا کہ جو باقی کنٹریز کے لوگ سٹوڈینٹس ایم بی بی ایس کے لیے اس یونیورسٹریز کا ان یونیورسٹریز کا رخ کرتے ہیں اس کی آخر وجہ کیا ہے اب دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ اس میں تو بھائی واقعی یونیورسٹریز اس تعریف کے لائک ہیں اور مستحق ہیں اور ان کی جو ایڈوکیشن سیکٹر ہے بنگلہ دیش کا اس کے جتنی اپریسیشن کی جائے ایسان اتنی کم میڈیکل کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی بہت ہی اچھا ہے دبردست لیں بی بارز ہمیں دیں اجازت کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اور اس پر ری ایکشن اس کے بارے میں آپ نے ہمیں بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور کومنٹ کیجئے گا اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ